آپ سبھی دوستوں کا ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں ہم آپ کے اپنے چینل اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ ممبئی کی ایسی ایسی جگہ دیکھیں گے مانسون چل رہا ہے ممبئی شہر میں اور آپ کو ساری جگہوں کو دیکھ کر ممبئی کی مجھا نہ آئے تو بولیے گا اور سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر آئیں یہ گیٹوے اوپ انڈیا آپ سبھی لوگ چانتے ہی ہیں اور یہاں پر مانسون کے موسم میں بہت یہ لہریں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تیور گتی سے اٹھ رہی ہیں اور سمندر میں بڑے بڑے چہاج ہی کھڑے ہیں چھوٹے موٹی نوکائیں سب قیاب ہیں اور یہ تاج ہوتل کے بلکل قریب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو گیٹوے اوپ انڈیا کا خوبصورت نظارہ بس لہرے ہی لہرے ہیں اور یہ دوستو یہ ٹوریزم کی بس ہے دوستو ہیریٹیج بس اس کا ڈیڑھ سو سے دو سو روپیہ کرایا لگتا ہے شام کو ساڑھے پانچ بجے آپ یہاں پر آ جائیے یہ ساڑھے چھے بجے تک آپ کو یہاں پر لاکھر واپس سے چھوڑ دیتی ہے مانسون کے موسم میں بھی یہ شروع رہتی ہے اور بارش میں بھیگتے ہوئے آپ آنند لے سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آپ کو ممبئی کی دوسری خوبصورت چگار لیے چلتے ہیں یہاں دوستو مارین ڈرائیو جسے کی رانی جب نیکلیس پہن لیتی ہے وہ شورٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ یہاں کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مارین ڈرائیو کی اور خاص کر یہاں پر مانسون کے موسم میں تو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ ممبئی کا مانسون دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ جگہ تو دوستو ہر فلم میں شوٹنگ کے دوران یہ دکھائی جاتی ہے اور یہاں پر بڑی ہی تیور لہرے ہو جاتی ہے جب ملکل ہائی ٹائڈ آتا ہے تو روکنا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل پھر بھی پورے تین چار مہینے تک یہ لہرے اسی تیور گتی سے دوستو رودر روپ دھارن کر لیتے ہیں سمدر دیوتا اور یہاں کی خوبصورتی لوگ مانسون کے موسم میں الگ ہی انداز میں دیکھتے ہیں دوستو یہ پورا مارین ڈرائیو کا درشت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کونر میں بھی لے کر جائیں گے دوستو یہاں پر آنے کے لیے آپ کو چرچ گیڈ اسٹیشن پر اتر کر یہاں پر آپ آ سکتے ہیں لوکل کے چرچ گیڈ اسٹیشن کے بلکل قریب ہے واکنگ ڈسٹینس ہے یہ مارین ڈرائیو جو ہے ساڑھے تین کلومیٹر لمبا ہے اور یہ ہے نریمن پوائنٹ دوستو یہ بلکل لاسٹ ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوبرائے ہوتل اور ٹریڈینٹ ہوتل اور دوستو یہ نریمن پوائنٹ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں یہاں پر پھر ہیرا فیری اور منہ بھائی ایم بی بی ایس اور ٹری ایڈی ایڈز اور بہت ساری فلموں میں یہاں کی شوٹنگ کو آپ نے دیکھا ہوگا دوستو یہ نریمن پوائنٹ اس جگہ کو کہا جاتا ہے یہ سامنے آپ نیوی نگر دیکھ رہے ہیں اور شام ڈھل چکی ہے اور رات کی رانی کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے دوستو اس ویڈیو میں پورے ممبئی کے جہاں جہاں پر بھی خوبصورت لگتا ہے وہ پورا دکھانے والے تو چلیے اب ہم آپ کو یہ لے کر آئے ہیں بینڈرا کا بینڈ سٹینڈ یہاں سے بینڈرا ورلی سیلنگ کی خوبصورتی کے نظارے بہت ہی عدبت لگتے ہیں اس ویڈیو کے آخری میں اس بینڈرا ورلی سیلنگ کے اوپر سے کار کے مادیم سے ہم آپ کو لے کر جائیں گے تو پورا ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس نظاروں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ بینڈرا ورلی سیلنگ کے اوپر سے کیسا لگتا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پریمی جوڑوں کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو بینڈ سٹینڈ بہت ہی فیمز جگہ ہے یہاں پر آنے کے لئے آپ کو بینڈرا اسٹیشن اترنا ہے بینڈرا ویسٹ سے یہاں پر آپ آٹو رکشا کے مادیم سے ماتر بیس روپے میں یہاں پہنچ سکتے ہیں اسے بینڈرا قلعہ بینڈ سٹینڈ اور یہاں پر سلمان خان شاروخ خان اور آمیر خان یہاں پر نواز کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں اور یہ یہاں پر بینڈرا بینڈ سٹینڈ بینڈرا قلعہ بینڈرا فورٹ اس جگہ کو کہا جاتا ہے دوستو اور یہاں کی خوبصورتی پارش کی ورشہ ریتو میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بینڈرا ورلی سیلنگ جب یہ بنا بھی نہیں تھا یہاں پر بھی منہ بھائی ایم بی بی ایس کی شوٹنگ بھائی ممبئی تو شوٹنگ کا ہی شہر ہے نا تو شوٹنگ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا ابھی تو بھارت ورش کے کونے کونے میں شوٹنگ ہوتی رہتی ہے اور لیکن دوستو ممبئی اسی لیے جانا جاتا ہے کہ یہاں کی خوبصورتی اپنے آپ میں بہت ہی شاندار چاندار ہے ویسے تو ہمارا پورا بھارت ورش ہی شاندار چاندار اور زندہ باد ہے دوستو ممبئی ہو یا دلی سبھی جگہ اپنے لیے اپنے اپنے انداز میں پہچانی جاتی ہے اور یہ پورا یہاں کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بینڈ سٹینڈ اسے بینڈ راکلہ کے نام سے اس جگہ کو جانا جاتا ہے اور یہاں پر صبح سے لے کر شام تک آپ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں آ کر اور جس کے بھی ساتھ آپ آنا چاہے یہاں پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی اچھی فیسلیٹی یہاں پر بیٹھنے کی ہے اور صبح سے لے کر شان تک آپ اپنا ٹائم اسپین یہاں پر کر سکتے ہیں اور سمدر کی لہروں کا آپ آنند لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو جہوچو پاٹی کیسے بھول سکتے ہیں دوستو ممبئی کی آن بان اور شان جو بیقتی بھی ممبئی شہر میں آتا ہے سب سے پہلے جہوچو پاٹی کی اور آتا ہے کیونکہ اسے سمدر میں نان کرنا رہتا ہے نہانا رہتا ہے دوستو اور یہیں پر امیتاب بچن اور دھرم جی دھرمیندر اکشہ کمار کوو اندہ اور اجے دیوگن یہیں پر نماز کرتے ہیں ان کے ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو چیک آؤٹ کر کے آپ سارے ویڈیوز سبھی اور حالانکہ ہم لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے تو آپ کے لئے آسانی رہے گی یہ پورا جہوچو پاٹی کا خوبصورت نظارہ مانسون کے موسم میں ورشہ ریتو کے موسم میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آنند آجاتا ہے دوستو یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لہرے کتنی تیور ہو چکی ہے اور پورا یہاں کا نظارہ اور یہاں پر آ کر کالا کھٹا خانہ بھٹا خانہ بہت ہی مجھ آجاتا ہے دوستو اور یہاں پر لوگ نہ جانے پورے انڈیا کیا پورے ورلڈ سے نہ جانے کہاں کہاں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں ہم نے بھی بارش میں اپنے دوستوں کے لیے اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے شوٹنگ کری تاکہ انہیں پتا چلے کہ ممبئی میں اور یہ یہاں سے ویمان جو ہے جتنی بھی فلائٹ ہیں یہی سے ٹیک آف کی جاتی ہے دوستو جوچو پاٹی کے اوپر سے اور یہاں کی خوبصورتی کے نظارے ایسا لگتا ہے کہ دیکھتے رہے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ ٹاپو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ مڈ آئی لینڈ ہے اور وہاں پر بہت ہی فلموں کی شوٹنگ سیریلز کی شوٹنگ دن بھر رات بھر چلتی ہی رہتی ہے اس کا ویڈیو بھی ہم نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال رکھا آپ چینل کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اس کے بعد میں ہم آپ کو دوستو جیسا کی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ جوہو چوپاٹی کے پشت ہم آپ کو بینڈرا ورلی سیلنگ کے اوپر سے بھی لے کر جانے والے ہیں تو سیٹ پیلٹ باندھ لیجئے اور تیار ہو جائیے یہ جوہو چوپاٹی کی خوبصورت نظاروں کو دکھاتے ہوئے ہم آپ کو بھٹا کھلاتے ہوئے ناریل پانی پھلاتے ہوئے یہ لیجئے بینڈرا ورلی سیلنگ کے اوپر سے ہم آپ کو لے کر جانے ہیں ورشہ ریتو کے دوران اور یہ دیکھ سکتے ہیں گگن چونتی امارتوں کو یہاں کی خوبصورتی الگ ہی لگتی ہے بارش کے دوران جی ہاں دوستو پورے بادل ہی بادل ہے اور بینڈرا ورلی سیلنگ کے اوپر سے جو بھی ممبئی شہر میں آتا ہے اسے بہت ہی آنند آتا ہے دوستو یہاں اس کے اوپر سے جانے میں گھومنے میں کیونکہ انسان کو جب بھی وقت ملے تو گھومتے فرتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو چارچ کرنا چاہیے جیسے آپ اپنے موبائل کو چارچ کرتے ہیں ویسے ہی تو آج ہم نے دوستو یہ پریاز کیا کہ بارش کے دوران جو بھی خوبصورت خوبصورت جگائے ہیں ممبئی شہر کی لگتی ہیں وہ ساری ہم اپنی یوٹیوب فیملی کو دوستو دکھائیں ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستو کو بھی شیئر کیجئے جو ممبئی کو گھومنا چاہتے ہیں اور ہم ہر ویڈیو میں دوستو ممبئی سے ریلیٹڈ کافی ساری جانکاری دیتے رہتے ہیں شوٹنگ لائن کی جانکاری دیتے رہتے ہیں کیونکہ ہم خود فلم لائن میں ہی کام کرتے ہیں آپ ہمارا انسٹاگرام جو ہینڈل دیا ہوا ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک بھی ہے اس میں جا کر ہم نے کن کن فلموں میں کام کیا ہے کن کن سیریلز میں کام کیا ہے وہ سارا آپ چکاوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا بھی سواگت ہے جب بھی ممبئی شہر میں آئے دوستو ممبئی تو سب کے لیے سب کا سواگت کرنے کے لیے ریڈی رہتی ہے تو دوستو آج کے لیے یہ اتنا ہی ویڈیو تھا گوڈ بائی نمستے سلام سسرے کال اپنا خیال رکھئے پھر ایسے ہی خوبصورت چاندار ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی